بسم اللہ الرحمن الرحیم فرشتوں کی جماعت کس چیز میں جگڑا کرتی ہے سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو بہت حسین صورت میں دیکھا اللہ تعالی نے مجھ سے پوچھا اشرف فرشتوں کی جماعت کس چیز میں جگڑا کرتی ہے میں نے کہا میں تو نہیں جانتا پھر اللہ نے اپنا ہاتھ میرے کندے کے درمیان رکھا مجھے انگلیوں کی ٹھنڈگ بھی محسوس ہوئی پھر پوچھا سردار فرشتوں کی جماعت کس چیز میں بحثوں مباسہ کرتی ہے میں نے کہا کفارات اور درجات میں اللہ تعالی نے پوچھا وضو کرنا نماز باجماعت کے لیے مسجد کی طرف چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا اللہ تعالی نے پوچھا درجات سے کیا مراد ہے میں نے کہا کھانا کھلانا سلام عام کرنا اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا پھر اللہ تعالی نے کہا کہو میں نے کہا کیا کہوں اللہ تعالی نے کہا کہو اللہم انی اسعلوکا عمالا بالحسنات و ترکا للمنکرات و اذا اردتا فی قوم فتناتا و آنا فیہم فک بزنی الیکا غیرہ مفتونن اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے میں وہاں موجود ہوں تو مجھے فتنے سے بچا کر موت دے دینا اللہ رب العزت کی ذات یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے آمین اللہم آمین